اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ ہمارے تمام بہن بھئی دیکھنے والے خیر و آفیہ سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ٹھیک آگئے آپ سب بہن بھئیوں کی دعا سے تو صبح کا بھلوک ہمارا نہیں آیا کیونکہ میری طبیعت کافی افسر تھی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں ہستے ہم اس کے راتے رہیں پھولوں کی طرح جیسے کہ آپ نے سنا آپ کے بھائی کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی ویسے کال ہم نے جو بھی لوگ بنایا میرے تھوڑے بہت آنسوں آ گئے تھے آنکھوں میں ویسے تو کہانی میں بتا رہی تھے اور آپ کے بھائی نے ٹینشن لے رہی پریشان ہو گیا پریشانی کی وجہ سے اس کے سر میں شدید کسیم کا درد ہو گیا یہ جب روئی تو مجھے ٹینشن ہو گئی کیوں روئی اب تو الحمدللہ ہم ایک ساتھ ہیں جی الحمدللہ اب تو ہم ایک ساتھ ہیں جب انسان وہ کہانی بتا رہا ہوتا ہے نا تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے جو نا ابھی وہ کہانی آنکھوں کے سامنے پھر آ گئی پھر آ گئی وہ پھر ساری باتیں وہ ساری کہانی یاد آتی گئی اور دل جو نا وہ خون کے آنسوں رونے لگا پھر آنکھوں میں آنسوں کہانی میں بتا رہی تھی اب کیوں رو رہا تھا دل خون کے آسوں وہ نا کہانی یاد کر کے وہ جو ہمارا بچپن گزرا یا ہم جوان ہوئے وہ ساری کہانی بتا رہے تھے پچھلے حالات تھے جو مسائل ہوئے جب یاد آتے ہیں تو اس وقت دل تو پریشان ہوتا ہے کہ کیا کیا ہوا ہمارے ساتھ اور اس نے کتنی مشکلیں دیکھیں پیچاری نے اور جب چھے دن کے بعد اسے تھوڑا بہت کھانا ملا وہ بھی کیسے ملا جب پھوپو نے اسے زور سے لات ماری ہے ایسے جو ہے نا کافی دور تک جا کے گری یا پھوپو کی طبیعت پہلے پھوپو کی طبیعت خراب تھی مریضہ بنی ہوئی تھی لیکن جب یہ ہے تو اسے اتنی طاقت آ گئی اتنی زور سے اسے لات ماری یہ دور جا کر گری پھر اس نے تھوڑا بہت کھانا وغیرہ کھایا اور اس کے بعد جو پھر پھوپو نے اٹھان لی کہ میں نے ادھر اب نہیں کرنا رشتہ میں اب اس کی ادھر شادی نہیں کروں گی اور جو قریبی رشتہ دار تھے وہ بھی سب خلاف تھے کہ یہ یہاں پہ نہ جائیں ویسے میں آپ کی بات دو کر رہی ہوں ویسے آپ کے بھائی کو بہت زیادہ حسن تھا ماشاءاللہ بہت پیارے تھے جیسے کہ آپ پیارے ہیں یہ اتنا بہت زیادہ پیارے تھے اور بستی میں جو بھی لڑکیاں تھی جو لڑکیاں ان سے جانتی تھی وہ سب کہتی لی کہ وہ کہ ایک کہتی تھی کہ میں شادی کروں گی ان سے دوسری کہتی تھی میں کروں گی ایسے ایسے کر کے سب بستی والیاں جو لڑکیاں تھی نا وہ سب اسے شادی کرنا چاہتی تھی سوری پھر مجھے میری امی نے مجھے کہا کہ یہ نا ٹھیک نہیں ہے آپ کی ادھر شادی میں اس وجہ سے نہیں کر رہی کیونکہ یہ جو نا جس لڑکی کو دیکھتا ہے اس لڑکی کے پیچھے بھاگتا ہے اور ایسا بلکل بھی نہیں تھا اللہ گواہ ہے کبھی بھی کبھی بھی کسی لڑکی کی طرف میں نے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی میرے دل میں کسی کا خیال تھا وہ جیسے کہتے ہیں نا بعد سے بدنام برا ہوتا ہے بے شکونہ اصل میں مجھے کہنے تھے کہ یہ نا ہاں یہ خراب لڑکا ہے یہ اس طرح کا لڑکا ہے آپ یعنی کہ ترہ ترہ کی باتیں اسے کرتے تھے خراب ہو جائے گی آپ برباد ہو جاؤ گی یہ سفید پوش ہے یہ کام نہیں کرتا ہے نا کھٹو ہے یہ ہر وقت سویا رہتا ہے اسے کھانا چار پے پہ ملتا ہے ایسے ایسے باتیں جینا پھر سب کرتے تھے میرے گھر والے جیسے ہمیں بھائی وغیرہ صاحب وہ رشتہ دار جو بھی تھے وہ بھی کرتے تھے سب کرتے تھے بات نہیں کہ یہ نا آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی ماشاءاللہ آپ بہت اچھی ہیں شریف خاندان سے ہیں شریف اچھے گھرانے سے ہیں اور آپ جو ہے نا ادھر شادی نہ کریں میرے دماغ میں بس پہلے تو یہی بات تھی میں نے خال ازاز سے بھی وہاں پہ میری طلاق ہوئی اور جب یہاں سے طلاق ہوگی تو پھر جو نا اگر کسی اور کے ساتھ میرا نکاح ہوگا تو پوری زندگی مجھے یہی بات سناتے رہیں گے کہ آپ جو ہے نا تیسرا گھر لیا ہے یہ بات نہیں تھی یہ بات ہی پہلے صرف یہ بات تھی کہ میرے بغیر یہ نہیں رہ سکتی تھی اور میں بھی نہیں رہ سکتا تھا اس وقت جو ہماری کنڈیشن تھی ہم ایک دوسرے کو اتنا پسند کرتے تھے اتنا انہیں کہ چاہتے تھے اس وقت یہ ہماری کنڈیشن تھی ہم نہیں رہ سکتے تھے اور الحمدللہ شکر اللہ تعالی کا ہم پاک دامن رہے اور اللہ تعالی کا کرم تھا میرے اوپر اور ہے الحمدللہ کے شروع سے لے کر آج تک مستقل مزاجی ہے اور ایسا غلط ذہن کبھی بھی نہیں بنا تھا میرا اس کے بعد پھر پہرے لگ گئے اور میرا آنا جانب بلکل بند کر دیا ان کا آنا جانب بلکل بند ہو گیا ہمارے گھر پہ جدائیاں جدائیاں پڑ گئیں ہاں جدائیاں پڑ گئیں تو کافی ہم پریشان تھے ان دنوں میں اتنی زیادہ پریشان تھے نہ کچھ اچھا لگتا تھا نہ کچھ کھایا پیا جاتا تھا اس دنوں میں میں ٹرالی پہ کام کر رہا تھا ہم تیل لوڈ کرتے تھے بٹے پہ پھر جا کے ہم دیتے تھے انہیں کہ مزدوری کر رہا تھا تو پھر اس کی قزن ہے ایک اس سے اس نے بھیجا کہ اسے کو کہ کسی طرح مجھے ملے تو میں کبھی بھی پہلے اس طرح نہیں ملا تھا پھر ہمارا پروگرام بنا اور میں رات کو گیا ان کے گھر کے پیچھے گنے کی فصل تھی میرے خالو کی تو وہاں پہ جا کے میں بیٹھا وہیں پہ اس نے آنا تھا اور یہ کچھ دیر باد آئی اور آکے یہ بیٹھ گئی ہم تکریب ہم یہ سنا رہے ہیں بھئی لوگ سن لیں گے پھر مجھے ماریں گے نہیں ہم میری بیوی ہو اور الحمدللہ ہم ایک ساتھ بیٹھ کر ایسے باتیں کرتے رہے اللہ گواہ ہے جھوٹے پہ لانت ہزاروں کروڑوں عربوں خربوں باہر اگر اس میں جھوٹ ہو ہم صرف باتیں کرتے رہے اور کسی بھی قسم کی کوئی ایسی ہم سے غلطی نہیں ہوئی الحمدللہ مجھے فخر ہے اپنے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ذہن ہی نہیں دیا تھا اور یہ ہم نے ٹھان لی تھی میں نے ٹھان لی تھی کہ یہ میری بیوی بنے گی کیونکہ میرا نکاہ بھی ہو چکا تھا صرف رخشتی ہونی تھی اور میں نے اسے کوئی ہاتھ نہیں لگائے ہم ایسے بیٹھ کر ایسے خالی جگتی کرنے میں وہاں پہ ہم بیٹھے رہے اور باتیں کرتے رہے اور اس نے کہا کہ اب یہ کنڈیشن ہوگی یہ گھر والوں کی اب کیا کر سکتے ہم کیا کریں تو اس نے کہا کہ میرے ابو نے کہا کہ میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں یہ دیتی نہیں ہے رشتہ یہ کہتی ہے کہ میں بلکل بھی آپ رشتہ نہیں کرنا چاہتے لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں اس کے ابو نے کہا اسے تو میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں والتاف کے گھر تو اس نے مجھ سے مشروع کیا میں نے کہا نہیں اس طرح بلکل نہیں کرنا میں انشاءاللہ یہاں سے آپ کو بھی آ کے لے جاؤں گا برات لے کر آؤں گا یہیں سے آپ کو لے کر جاؤں گا آپ یہ ٹینشن نہ لو بلکل بھی باکہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے الحمدللہ ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں محبت ہے ہماری تو اس طرح میں بلکل بھی نہیں کروں گا کہ ایسے آپ آئیں میں آپ کو برات لے کر آؤں گا لے جاؤں گا آپ کو تو تقریباً ہم بیٹھے دو گھنڈا باتیں کرتے رہے اس کے بعد پھر میں گھر واپس آ گیا اسی طرح سلسلہ چلتا رہا زور تھا اس کے اوپر سب اسے منانے والے تھے کہ یہ مان جائے تو باقی کا یہ حال دے گی منانے والے بھی تھے اور میری ایک چھوٹی سی بہن ہے بہن کے تقریباً اس کی یہ جو گی چھ سال ہوگی ہے نا ہم دنوں میں نہیں تقریباً داس بارہ سال ہوگی اتنی ہوگی اتنی اس کی عمر تھی ایک دن یہ اپنی نانی امی کا گھر تا جہاں سے وہ ہماری کھانے شروع ہوئی تھی میری پیٹھائی ہوئی تھی اپنی نانی کے گھر یہ چارہ کارنے کے لے گیا یاد ہے آپ کو چارہ کارنے کے لے گیا تو مجھے پہلے پتہ نہیں تھا یہ ادھر گیا چارہ لینے کے لئے مجھے بعد میں پتہ چلا تو ہمارے گھر جنا ایک خجور تھی میں نے وہ خجور توڑی پہلے توڑ کے میں نے رکھ دی تھی ایک ایک خجور کو جو ہے نا میں نے تھوڑا بہت کھایا بھی تھا تھوڑا تھوڑا سا تھوڑا تھوڑا چکھا اس نے تھوڑا تھوڑا یعنی کہ تکڑے کھائے وہ باقی شاپر میں ڈال دیا شاپر میں میں ڈال دیا وہ میری چھوٹی بہن تھی بعد میں پتہ چلا کہ آپ کا بھائی جو نا ادھر گیا ہوا ہے چارہ لینے کے لئے جب یہ واپس آئے گا تو میں نے اپنی بہن کو کہا کہ جا کر یہ خجور دے دینا کیونکہ وہ خجور تھی بہت ہی وی ای پی اچھی تھی خجور اسے وہ نا ادھر بس ایک ہی خجور ہے ابھی تک وہ ہے پھر وہ جب یہ واپس آ رہا تھا تو پھر جو نا وہ میری چھوٹی بہن لے کے چلی کہ خجور وہاں خجور اسے دے کر آئی واپس جب واپس آئی تو امی کو کہنے لگی مجھے پتہ نہیں تھا میں اپنا کام کر رہی تھی امی کو کہنے لگی امی آپ کو پتہ ہے آج جو ہے نا اس نے مجھے خجور دیئے میں نے جا کر خجور دیئے انتاف کو تو امی نے ایک اس کا نام رکھا ہوا تھا عجیب طرح کا نام تھا تو امی زور سے بولی کہنے لگی پھر وہ آیا تھا ادھر کیا کرنے کے لئے آیا تھا چھوٹی بہن تو خموش ہو گئی اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ادھر جا رہا تھا میں نے راستے میں اسے خجور دیئے وہ گار پہ نہیں آیا تھا یہ نہیں بتایا میں اندر وہ بھابی میری تھی بھابی سانن بنا رہی تھی میں اس کے ساتھ ہیلپ کروا رہی تھی ہم دونوں اکٹھے کام کر رہی تھی اس دن بھی مجھے زور سے مار پڑی بہت زیادہ مار پڑی جو میری چھوٹی بین تھی وہ ہس رہی تھی وہ نہ بچی تھی اسے پتہ بھی نہیں تھی یہ کیا ہونے والا ہے کیا سسٹرم ہے کیا اگے ہوگا وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی اب اچھا ہوا ممہ سے لڑوگی اب نہیں لڑوگی وہ اس طرح کرتے کرتے وہ کافی ماں وہ مجھے ایسے پٹہ ہی کرتی رہی ممہ وہ کہہ جوٹ بول دیتی کبھی کبھی ممہ کل آیا تھا ادھر دیکھ رہا تھا ادھر دیکھ رہا تھا ایسے ایسے کہہ کر وہ میری پٹہ ہی کر رہا تھا آپ ماشاءاللہ شادی شدہ ہوگئے آپ بھی اسے یاد ہے کہتی ہے کہ آپ نے مجھے معاف کیا میں آپ کو دیلی کا ایک دوسرے دن آپ کی پٹہ ہی کرواتی تھی آپ مجھے معاف کر دینا ایسے ایسے جنا سنسلہ چلتا گیا پھر جو ہے نا بہت زیادہ پریشانی بھی بن گی میرے ابو جان جب مجھے دیکھتے تھے کہ ٹائم سے مجھے کھانا بھی نہیں ملتا تھا ٹائم سے میں یہ شوز وغیرہ کپڑے وغیرہ بھی نہیں ملتے تھے میری بھاوی تھی بڑی میری بھاوی جو ہے نا بس جس طریقے سے وہ مجھے کھانا دیتی تھی وہ مجھے پتا ہے یا میری اللہ کو پتا ہے میں ہی جانتی ہوں میں نے کسی سے نہیں کہا کسی سے بھی آپ کو پتا تھا کبھی میں نے آپ کو بتایا میں نے اسے بھی نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے میرے ساتھ کیا یہ امی جان یہ میرے ساتھ دھال کر رہی ہے پھر یہ وہ نا اصل میں میری امی کا ارادہ کہیں اور ہو گیا اس نے کہا کہ آپ کی شادی میں کہیں اور جگہ کر دی ہوں جہاں پہ امی کا ارادہ تھا وہاں پہ جو نا وہ ماشاءاللہ عظیمی دار تھے پیسے والے تھے سونا وغیرہ جہدات سب کچھ تھا جب وہ امی کو دکھایا سونا وغیرہ کہنے لگے کہ یہ آپ نے جو نا یہ رکھ لو آپ کی بیٹی کو جتنی ضرورت ہے وہ پہن لے گی اور جو نا آپ رکھ لیں جب امی نے یہ سونا وغیرہ جہدات وغیرہ دیکھی تو اس نے کہا کہ میری بیٹی جو نا جا کر وہ یہاں پہ اچھے طریقے سے زنگی گزار لے گی کھاتے پیتے فیملی ہے سکون سے رہے گی پھر جب وہ ہمارے کھار آیا جب اس نے میں نے دیکھا اسے تو مجھے پتہ چلا کہ یہی ہے جس کے ساتھ میری امی رشتہ کر رہی ہے تو پھر میں پریشان ہوگی بہت زیادہ میرا ایک خالہ ذات تھا ادھرے اس کا مامو تھا اور میری جو نا خالہ کا خوان تھا وہ جب ادھر آیا تو کہنے لگا آج دوسرا دن ہے میں اسے دیکھ رہا ہوں یہ آپ کے گھر آتا ہے یہ کیوں آتا ہے پھر میں نے اسے بتایا کہ امی میرا امی جو نا میرا رشتہ ادھر ہی کر رہی ہے پھر اس نے کہا بیٹا آپ پریشان نہ ہو میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کا رشتہ میں ادھر نہیں ہونے دوں گا کیونکہ آپ کا نکاح میرے پھنجے کے ساتھ ہے اور رشتہ کئی اور ہو جائے گا یہ تو ہو بھی نہیں سکتے پھر میرا ساتھ اس نے دیا اس نے میرا ساتھ اس دن دیا پھر جو ہے نا وہ خالہ ذات چلا گیا وہ ڈریوری کرتے تھے خالو 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 ہے خالو وہ پھر کام پہ چلا گیا خالو جو ایسا ہے ایسا ایسا جو ہے نا دن بھی بھڑتے گئے پھر جو ہے نا کچھ دنوں بعد اس کو بلائیا اس نے اس کو کہا کہ آپ جو نا اپنی امی ابو صاحب کو لیا ہے آپ جو نا بس میں آپ کو جو نا بس اسے لے جائیں میں نے بیٹ بکریاں لے کر ادھر آئی سامنے ادھر جو نا وہ جگہ سین وہ خالی تھا ادھر ہی میں لے کر رہی جو اس کا جو نا پیٹ بوجا وہاں پہ کرو جب میں ادھر آئی بھائی یوسف چھوٹا سا تھا وہ بھی اپنے جو نا یہ آپ کی دو گئے تھی دو گئے تھی وہ بھی اپنی گئے کچھ رہا تھا پھر مجھے موقع مل گیا وہ مجھے ملا میں نے اسے کہا کہ آپ نے جو نا کہہ دینا ہے اپنے بھائی کو اگر میرے ساتھ شادی کرنی ہے تو پھر جو نا آپ نے یہ میرا ساتھ دینا ہے میں بہت زیادہ ساتھ دے رہی ہوں آپ جو نا میرے اوپر بہت زیادہ پریشہ رہے ہیں میرا رشتہ کہیں اور جگہ پہ ہونے لگا ہے اور یہاں پہ امی جان مجھے نہیں دیتی نکاح بھی ختم ہو جائے گا وہ بلکل اس نے ٹھان لی ہے تو یہ کافی پریشان تھی اور میں بھی کافی پریشان تھا تو اس کے بعد جو ہونے پھر اس نے امی جان کو بتایا امی جان پھر اس کے پاس گئی تھی ساسوما جب میرے پاس گئی تو اس نے مجھ سے پوچھا بس میں رونے لگی میں نے اور کوئی بات نہیں کی میں بس یہ بات بتا سکی کہ اب جو نا میرا رشتہ کہیں اور ہو رہا ہے آپ خموش ہو کر گھر بیٹھ گئے آپ نے پھر پتہ بھی نہیں کیا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میرا نشتہ کہیں اور ہو رہا ہے آپ کو بھی بتا رہی ہوں اور اپنے بیٹے کو بھی بتا دینا ہے پھر ساسو ماں وہاں سے چلی آئی آگے کی کہانی آپ کا بھائی آپ کو بتائے گا اس نے پھر کیا کہا اور ان کا کیا ارادہ ہوا اس کے بعد امی جان یہاں پہ آئی اور سب کو کہا کہ آپ کیا کریں اس کی حالت یہ ہے میری پھپو کا کہا ہے اس کی امی جان کا تو آپ کیا کریں پھر ہم نے بھی کافی کوشش کی اور رشتہ داروں سے کہا سب سے کہا مختصر آپ سے کہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ پھر شادی تائے ہو گئی اس میں کافی باتیں ہوئیں کافی مسائل بھی پیدا ہوئے کافی اس نے مارا بھی کھائیں اور پھر تریخ ڈیٹ فکس ہو گئی بھی اس دن شادی ہوگی رخصتی ہوگی لیکن پھپو بلکل اس چیز کے خلاف تھی اور بلکل وہ خوش نہیں تھی کہ میں یہاں پہ اس کو دوں اس کی شادی کروں تو الحمدللہ شادی والا دن آ گیا اور جب میں حالانکہ یہاں کا دھیاتوں کا رواج ہوتا ہے دلے کو جا کے نہلاتے ہیں سب اور اسے کپڑے پہناتے ہیں تیار کرواتے ہیں لیکن میں اکیلا گیا وہ ہماری بیٹھک مسجد ہے جہاں پہ وہاں پہ میں اکیلا گیا میں نے نہایا نہا کے میں نے کپڑے چینج کیا کپڑے چینج کر کے میں گھر آ گیا جو لامے والے کپڑے ہوتے ہیں جو دلہ بننا تھا دلے والا سوٹ ہوتا ہے وہ بھی عام سے ایسے سوٹ تھا کیونکہ اس وقت دھلاد بھی ایسے تھے غربت میں تنگ دستی میں جو میرے کپڑے لیے دھن تھے نا تو جب اس نے بھیجا اپنی خالہ کو کہ جو اس کی تیار تیاری کرو پالر والی یہ یہ سسٹم نہیں تھا اور نہ ہی میں کبھی تیار ہوئی تھی جب وہ ان سے پہلے وہ میرے پاس پہنچی تو میرے جو کپڑے تھے جب مجھے پہنائے گئے وہ کپڑے نہیں تھے وہ سارے کپڑے کیونکہ ویسے اس کا وزن بھی زیادہ تھا یہ موٹی تھی اور وہ تھوڑا تنگ تھے جب پہنائے تو وہ ایسے جو ہے نا جہاں پہ جوڑ ہوتے ہیں سلائی ہوتی ہے وہاں سے وہ پھٹ گیا تو پھر وہیں پہ اسے سلائی کیا پہنائے ہوئے تھے پہنائے 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 پھر اس نے مقالہ نے سلائی کیا اور برات ہماری پیدل گئی اور پھر اسے وہاں سے ہم لے آئے الحمدللہ شکر اللہ تعالیٰ کا اسے جب گھر لے آئے اور وہ دن بس ہماری زندگی کا بہت ہی خاص دن تھا جب اس کی رخصتی ہوئی میں اپنے گھر لے آیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے اور شادی والے دن ہی ہمیں تکلیم میں ہو گئے اسی دن کیونکہ وہ نفسیاتی مریضہ تھی وہ ڈپریشن میں چلی جاتی تھی بہت جلدی الحمدللہ جی رخصتی اس کی ہوگی میں اسے لے آئے اپنے گھر اور پھر یہ ستو بڑا جو ہوتا ہے دلن والے آتے ہیں لے کے جاتے ہیں دونوں کو دعوت دیتے ہیں سب آتے ہیں بیٹی والے سب لینے کے لئے آتے ہیں تو ہمیں لینے کے لئے کوئی نہیں آیا پھر اس کی بڑی بہن ہے صرف ایک وہ آئی کے علاقے والے دنیا والے باتیں نہ کریں کہ وہ کیوں نہیں لینے آئے انہیں وہ اکیلی آئی ہمیں لے گئی جب ہم گئے ان کے امی ابو کے گھر تو ہم سے کسی نے بھی بات نہیں کی بلکل نہ ہی بات کی نہ ہی کھانے کا پوچھا نہ ہی پانی کا پوچھا کسی نے بھی نہیں بات کی بلکل بس ہم اکیلے گئے اندر کمرے میں اور بیٹھے رہے کافی دیر تک کوئی بھی نہیں آیا ہم سے ملنے کے لئے نہ ہی کسی نے کوئی بات چیت کی تو ایسے پھر ہم لیٹ گئے ہم لیٹے ہوئے تھے تو ہم نے خبر سنی میری خالہ وہ اس دنیا سے چلی گئی تیسرا دن تھا بڑی بڑی خالہ تھی بڑی بڑی میری خالہ تھی اس کا محمود کوٹ گھار تھا تو ہمیں پتہ چلا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں آلہ سے آلہ مقام اطاف فرمائے تو پھر ہم واپس آگئے ایک رات وہیں پہ رہے تھے نہیں 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 کیونکہ کوئی بات نہیں کر رہا تھا ہم پھر واپس آگئے تھے ہم ایک رات بھی نہیں رہے تھے وہاں پہ تو ہم گھر واپس آگئے اور پھر الحمدللہ اپنا جو زندگی کا معمول تھا میں کام کرتا تھا مزدوری وغیرہ کرتا تھا وہ ہم شروع ہو گئے اور پھر گندم کی کٹائیوں کٹائیں آگیا میرے خیال میں چوتھا پانچمہ دن تھا جی پانچمہ دن تھا اپنی گندم آگئی پھر ہم گندم کی کٹائی کرنے لگے گندم کی کٹائی وغیرہ کی الحمدللہ ایسے دن گزرتے گئے اور حالات کافی تنگ تھے ہمارے بہت بہت زیادہ تنگ حالات تھے اور کافی پریشان تھے میں ٹھیک دیسے بیٹھا ہے دیکھیں اٹھا پچھتا تھا کٹے سکتا تھا نہیں بیٹھا نہیں بیس منٹ کے ہو گئی ہے اچھا جی سیلیں دو چار باتیں اور کرتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ حافظ کہیں گے کافی تنگ دستی تھی کافی حالات خراب تھے کیونکہ میرے والس ہے پوری زندگی اس نے مزدوری کی اور میرا بڑا بھئی وہ بھی مزدوری کرتا تھا اور میں بھی پیر مزدوری کرنے لگا بھٹے پہ میں اٹ بناتا تھا اور ڈاکٹری والا جو کام تھا نا سوری ایک بات یاد آگی وہ کومنٹ آیا ہوا تھا جب آپ نے مجھے بلایا میں جا رہا تھا وہ روٹی لے کے تو کس نام سے پکارا تھا یہ مجھے ڈاکٹر صاحب کہتی تھی شروع سے تو اس نے پکارا تھا ڈاکٹر صاحب اس نام سے مجھے پکارا تھا اپنے نام سے اس نے کبھی نہیں پکارا ڈاکٹر صاحب بولتی تھی کیونکہ بچمن سے میں ڈاکٹری میں رہا میرے مامو ڈاکٹر تھے حکیم بھی تھے اس کے پاس رہتا تھا میں اکثر وقت میں نے اس کے ساتھ گزارا وہ وقت کے ولی تھے اور مازور تھے ڈیسیبل تھے اور اسے اٹھا کے ہم لے آتے کلینک پر بٹھاتے تھے تو الحمدللہ میں نے اس کی بہت زیادہ خدمت کی اور میرے استاد کی دعائیں ہیں وہ وقت کے ولی تھے شاید بھئی کے شاید بھئی کی والس ہے تو پھر میں مزدوری اگر کرتا تھا ایک ٹائم میں جاتا مزدوری پہ دوسرے ٹائم میں کلینک پہ ٹائم دیتا تھا ہوتل چلا بھٹے پہ میں رات کو اٹھ کر جاتا ہوتل چلا تقریبا دس بجے تک ہوتل چلا پھر میں کلینک پہ چلا جاتا تھا اور اگر میں اٹ بنائی رات کو میں اٹ بناتا تھا دن کو میں کلینک پہ چلا جاتا تھا اس طرح میری زندگی گزر رہی تھی کافی تنگ حالات تھے اور کافی پریشانیاں تھی گھر میں بھی جگڑا ہوتا تھا سب کہتے تھے یہ نہ کھٹ ہو ہے کام نہیں کرتا ہم نے اس کے بچوں کا کافی سارے بات ہوتے رہتی تھی یہ تو شروعات کی بات ہے ابھی بچے نہیں ہوئے تھے ابھی وہ بات کی بات ہے بعد میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا بہت سے مسائل پیدا ہوئے اور بہت زیادہ بتائیں گے آپ ہاں انشاءاللہ بتائیں گے میرا آنا جانا ادھر باندھو گیا یہ اپنی مام باپ کے گھر نہیں جاتی تھی میری امی بہت زیادہ تقلیم میں ہوگی مجھے بتا چلا کہ وہ بہت زیادہ تقلیم میں ہم ادھر سے دونوں اکٹھے گئے تھے جب ہم ادھر گئے ہم انہیں کچھ بات بھی نہیں کی ہمارے ساتھ بلکل بھی لیکن اس ٹیم ٹھیک تھی لیکن مجھ سے بات کوئی بھی نہیں کرتا تھا جو میری بہاوی تھی آن حمد اللہ وہ بہت زیادہ اچھی تھی وہ مجھ سے بات کرتی تھی وہ بھی چوری چھپ 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 مجھ سے بات کرتی تھی کسی کے سامنے نہیں کہا سکتے تھی کیونکہ سب میری جو امی ہے پوری بستی والوں کو امی کا ڈر تھا سب امی سے ڈرتے تھے وہ بڑی لڑا کو تھی بہت زیادہ لڑا کو تھی اس کی دہشت ایسی تھی وہ مارتی کسی کو نہیں تھی بس اس کی دہشت ایسی تھی جو سب ان سے ڈرتے تھے پوری بستی کیا اس کے اپنے بچے اس کی بہو سب ان سے ہر کوئی جان چھڑھ اتا تھا نہیں لڑا کی نہیں تھی لڑا کتی وہ لڑتی رہتی تھی ہار کسی سے اس کا غصہ بہت یاد تھا اب تک وہ بڑی ہو چکی ہے اب تک وہ سب اسے ڈرت دیں اسے پتہ چل جائے اگر کوئی بات ہو رہی ہے چھ بیٹی ہیں چار جو نام تین تین ادھر ہی رہتے ہیں مامو جان کے گھر جب امی کو پتہ چلے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل ہے میرا تو اگر تک بیگم صاحبہ اور دوسرے وہ میرے چاچہ جی کے کہ رہی ادھر تین وں نہیں ہیں تو مامو کے گھر جب امی کو پتہ چلتا کہ جھگڑا ہو رہا ہے میرے ساتھ اگر کوئی بات ہو تو میرا کوئی پتہ نہیں کرتا میری دو بین اور اس چھوڑ دیا تھا اپنے حال پہ اس تو یہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ ختم ہے ہماری فیملی میں سے جی بلکل ہمارا جینا مرنا عشق ساتھ بلکل ختم ہو گیا عید وغیرہ جیسے انتظار ہوتی ہے ہمارے میں کیسے عید آئے گی بلکل بھی کوئی مجھے عید وغیرہ بھی نہیں دیتا تھا تو پھر جب پتہ چلتا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی بات ہوئی جب وہ مامی جو میری مامی جانتی انہیں پتہ چلتا کہ وہ آر یہ سیریس سب بھاگ جاتے تھے کوئی چلا جاتا تھا کوئی چلا جاتا تھا کسی نے جان چھڑ مانی ہوتی تھی کیونکہ وہ لڑتی تھی بہت زیادہ لڑتی تھی اگر اسے غصہ آجاتا تھا اللہ ماف کرے وہ سب کی پٹہ ہی تھی کافی لمبی ہو رہی ہے کافی کہانی لمبی ہے کافی لمبی نہیں کرنا اور ہم دل سے مشکور ہیں سب بہن بھائیوں کے کہ انہوں نے کہا کہ جتنی بھی کہانی ہے زندگی جتنی بھی دن ہو جائیں تو آپ نے ضرور سنانی ہے ہماری کہانی جو آگے گزری ہے جو ہماری کہانی آگے والی ہے جب آپ سنیں گے شیئر کریں گے تو اس ویڈیو کا یہ پہ انڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنا خیال رکھئے اور نیکس ویڈیو کا انتظار کیجئے فیلال کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات اللہ حافظ